مٹا پا گھٹانے کے لئے وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے پیٹ ہے کہ شرٹ فار کے باہر نکل رہا ہے فگر ہے لڑکیوں کا تو ڈی شیپ ہوتا جا رہا ہے اس کا جو کٹا جو فگر ہونا چاہیے وہ ہے نہیں لوگ اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں سوامی جی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں تو مہنگی مہنگی دوائیاں لینے پڑتی ہیں یا ڈائٹنگ کرو یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ یا کوئی آپریشن بتاتا ہے یا چربی گھٹانے کے لئے کتنی کسرت کرنی پڑتی ہے جم جاتے ہیں شریر توڑتے ہیں مٹا پا گھٹتا نہیں تو کوئی ایسا گھرے لوں اپائے دو جس سے ہمارا وزن تو گھٹے ہی اور بعد میں بڑے بھی نہ شریر فٹ بھی رہے بیماریوں سے بھی دور رہیں اور ہم لمبی آئیو تک سوست رہیں تو کوئی ایسا نیچرل ٹریٹمنٹ دو کوئی ایسی نیچرل چیز بتاؤ جو ہم خود بنا سکیں اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں جس پر یقین ہو کہ ہم نے بنائی ہے کوئی غلط چیز نہیں کھائی اور وہ ہماری فٹنس کے لئے اچھی ہے تو آج بہت ہی اچھا آپ کو نسکہ دینے جا رہا ہوں اجوائن لے پچاس گرام اور جیرہ لیں پچاس گرام دونوں برابر برابر دونوں کو لے کے تھوڑا سا کڑاہی میں بھون لیں اس کو بھوننا ہے جادہ جلانا نہیں اتنا بھوننا ہے کہ ان کے اندر جو تھوڑی بہت نمی ہے وہ سوک جائے اور ہلکی سی براؤنش سا ہلکا سا کلر ہو جائے بس اس کو اتار کر رکھ لیں اور اس میں پچاس گرام موٹی سانف ملا دیں اور سواد نسار کالا نمک یا سیندھا نمک یہ ملا دیں چاروں کو ملائیں اور مکسی میں پیس کے گرائنڈ کر لیں اس کا پاودر بنا لیں اس کو ایک ڈبی میں شیشی میں بھر کر رکھ لیں یہ آپ کی دبا بن گئی آپ نے روج رات کو ایک چمچ گرم پانی سے ایک گلاس گرم پانی سے ایک چمچ دوا روج رات کو کھانی ہے بس روج رات کو کھا کے سو جاؤ اس سے آپ کا پیٹ بھی صاف ہوگا پیٹ بھی ملائم ہوگا چربی بھی گلنے لگ جائے گی فیٹ پی گلنے لگ جائے گا شریر شیپ میں آنے لگ جائے گا جو بیٹھ بیٹھ کر شریر خراب ہو رہا ہے وہ اپنے آپ شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا اس کو روجانہ کرنا شروع کر دیں جب تک چاہے کر سکتے ہیں جب تک آپ کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں میرا وجن اب بلکل برابر ہو گیا تب آپ چھوڑ دینا تو بس اس کو لینا شروع کر دیں ساتھ میں تھوڑا بہت ایکسرسائز کرو ویام کرو اپنے شریر کا دھیان رکھو اپنی فٹنس کا دھیان رکھو لیکن آپ کو فالتو باہر کی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں یہی دوائی آپ کو سارا کام کر دے گی